انگیلی زلے میں وپنن ویبھا کی لاپواہی سے ہزاروں کوئنچل دھان کھلے میں رکھا ہوا ہے اور رکھے رکھے خراب ہو گیا ویسے تو ویبھا کیوں سے سمبندت تمام سمیتیوں کو 28 فربری تک سبھی کھریدی کیندوں سے دھان کا اٹھاؤ کر لیے جانے کا انوبند کیا گیا تھا لیکن تین مہینے گزر جانے کے بعد بھی کئی کیندوں سے دھان کا اٹھاؤ آج تک نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے کروڑوں روپے کا دھان بارش اور دھوپ میں خراب ہو گیا سمیتی کے تمام کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ اس کے لیے صرف دھپڑن ویبھاگ سمیدار ہیں جبکہ دھپڑن ویبھاگ کے ادھیکاری سمیتی کے کرمچاریوں پر ہی اس کا ٹھیکرا فوڑ رہے ہیں جیلے میں بھیپڑن ویبھاگ کی لاپاروہی کی وجہ سے جیلے بھر میں پچاس ہزار کونٹل سے بھی ادھیک دھان بارش میں اور اٹھاؤ سمیہ پر اٹھاؤ نہیں ہونے کے وجہ سے سرکر خراب ہو گیا ہے آپ یہاں کے پرابندھک ہے سروان کشک ان سے ہم جانا چاہتے کہ آخری ایک اس طریقے کی ستھٹی تھی جس کے چلتے آج یہ دھان پورا خراب ہوئے سروان سکاری سمیتی گروہ اینڈاگری میں 69303 کونٹل کی خریدی ہوئی تھی جس میں لگوک پچاس ہزار کونٹل پر ہوا ہے اور ابھی بھی لگوک سڑی آٹھ ہزار کونٹل دھان سیز پڑا ہوا ہے اور یہ جو دھان سڑنے کی بات ہے تو پر ہون نہیں ہونے کارار سمیہ میں ساسان کے دورہ ہمیں انواند پرابت دیا جاتا ہے کہ بہتر گھنٹے کے اندر اٹھاؤ کیا جائے گا لیکن ایسا آج تک نہیں ہوا ہے اور 28 فروری تک کے پوڑھر اسے اٹھاؤ کر لے جائے گر کے بھولے تھے بھاگی ادھکاریوں کو اس کے بارے میں جانکاری دی جاتی ہوگی آپ لوگ کے دورہ کی سمیہ پر اٹھاؤ نہیں ہوگا تو سوٹے جائے گی تو کیا جواب ملتا ہے اس کے لیے بھاگی کرمچاری کو اچھ ادھکاریوں کو میرے دورہ بار بار موکھیک روک سے اوم پتر کے مادم سے اوگت کرائے گیا تھا کہ دھان کا پریوہن جلد جلد کرائے جائے کر کے تاکہ جتنا زیادہ سو سکے زیرو سوٹے لائے جائے سکے لیکن کسی بھی ادھکاری کو دیارہ صحیح سمیہ دھیان نہیں دیا گیا اور اگر صحیح سمیہ پریوہن ہو جاتا روحیت کشب سمباداتا زیادہ جانکاری کے ساتھ فون لائن پر جھو گیا ہے روحیت ہر بار ایک ویبھاگ دوسرے ویبھاگ پر ذمہ داری کا ٹھیکرا پوڑھ دیتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے بچ نکلتا ہے جس کا انجام ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کوئنٹر دھان برباد ہو گیا دیکھئے بڑمنا ہی کہیں گے اسے کہ 28 فرواری تک ویبھاگ کے دارے کے مطابق جلے کے نواتی اپارجن کندر ہے وہاں سے دھان کا اٹھا ہو جانا تھا لیکن آج مئی کے مہینہ ختم ہونے کو ہے یعنی کہ تین مہینہ بچ جانے کے بعد بھی جلے کے 32 اپارجن کندر میں ابھی بھی ہزاروں کوئنٹر دھان پڑے ہوئے ہیں آپ کو روٹنا چاہوں گی ساگر سنگھ جڑ گیا ہے سلہ دھیکسہ کانگریس سے ساگر سنگھ کی بہت سواغت اور شکریہ جڑنے کے لیے سرکار آپ کی جو آدیش جاری کیے جا رہے ہیں ان کا بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے 28 فرواری تک دھان کا اٹھاؤ ہو جانا چاہیے تھا لیکن تین مہینے سے زیادہ کا وقت گزر گیا اسی تھی وہ ہی جو بھارتی جو انتہا پارٹی کے کارکال میں تھی کیوں بھائی دیکھیں میڈم یہ خیال اس میں پارٹی کے بات نہیں کی کس کا ساتھ تھا درستان اس سال آپ کو بھی جانکاری ہوگی میڈم کہ پرکرتی بھی جو ہے اس بار ساتھ نہیں تھی آپ کو بتا 28 فرواری سے لے کے سر آپ میرے خیال سے پہلا لوگ ڈاؤن جب لگا تھا تب تک آپ کے پاس سفیسینٹ وقت تھا تب اگر اگر نیچر نے اگر اس پرکرتی نے ساتھ نہیں دیا تو بھئی 28 فرواری تک کام کیوں نہیں اُڈھان کا اُڈھاو کیوں نہیں ہوا بھی میرا سیدھا سوال ہے آپ ایک سینٹ بٹ میں مات خود اُلجھئے نہ مجھے اُلجھائیے آپ سیجھے جواب دیجئے جو یہ تھا اس چیتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں مونگیلی جلے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں مونگیلی جلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ لگا کر پہلی تکنیکی سمسیہ جو تکنیکی سمسیہ وہ میں بتا رہا ہوں مونگیلی جلے میں چونکہ یہاں کیا ہے ادھکتر جو سوسائٹیاں ہیں وہ آنڈوڈ نہیں ہے میڈاب وہ ادھکتر سوسائٹیاں کیا آپ آت کر رہے ہیں چلی آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے ساگر جی ہمارے ساتھ اس وقت پہ سیلیش پاٹھل جی بھی جوڑ گیا سیلیش جی کیسا اپرکش ہے کیسے ذمہ داری نبھا رہا ہے بتائیے ذرا دھان کا اوٹھاو نہیں ہو پا رہا ہے یہاں پہ ہزاروں کوئنٹل دھان برباد ہو گیا ہے سالیش جی سہی بات ہاں صحیح تو بول رہی ہو آپ لوگ بپٹش کی ذمہ داری سہی نہیں نبھا رہے لگ رہا ہے میں نے یہ لبروائی ہوا ہے ہاں سوزائٹی میں ہم لوگ دورہ بھی کیا تھے ہاں ہاں تو وہاں پہ سمسکیاں رہی تھی ہاں جو بردور سے ورکر ورکر سمسکیاں وہاں پہ سمسکیاں یہاں پہ سمسکیاں ہاں ہاں پریوان والا خود مزدور لے کیا تھے ہاں اور اس سے کم بھی ہاں وہاں پہ سمسکیاں کرنے کے لئے کام پیار تھی ان کو نہیں دیتے چی ہاں تو کافی دن میں پندرہ دن سے پریوان نہیں ہو رہا تھا ہاں اس کی سکایاں ہاں پچھا دکاریوں سے بھی کیے تھے ہاں کہ وہ مزدور کے اپروں میں اٹھاؤو نہیں ہو رہا کرتے پریوانو اٹھاو کرنے والے ملجھوٹ کے وہ سکیاں سکیاں نہیں لے رکھ بار شیئی ساگر جی جواب دے چھیک ڈیکی مینڈم اپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ایک تو تاکرسی ہمارے تاظرمی تھی دوسرا جو لوگ ڈاؤن کی ستی بنی ہے سر لوگ ڈاؤن کی ستی مارچ میں بنی ہے سر سنیے ساگر جی لوگ ڈاؤن پہ آپ چیزیں نہیں ڈالیا آپ تو یہ بتائیے کہ آپ لوگ ادھیکاریوں پر کساوت نہیں ہے اگر سرکار میں آدیش نکال دیا سن لیجے ساکر جی سن تو لیجے ساکر جی سرکار میں آدیش نکال دیا تو سرکاری آدیش کی ابھیلنا کی جائے گی کتنا کونٹل دھان برباد ہوا ہے اگر یہ کہ دھان گریبوں میں بڑھ جاتا تو کتنوں کا بھلا ہو جاتا بلکل بلکل میں اس بات کو اس سے اگری کرتا ہوں دکت یہ ہے میڈم کی تھوڑا سا اس میں آپ کو بات جانکاری دینا چاہوں گا تو میں لگا تار لگا تار آپ پیشیے گا جو ابھی آپ سے آنے یوڑے ہوئے سے آدھرنی سرمان جی جو گروہائن ڈبری کے جو آنکردی پروہاری ہے میں خود ان کی سوسائیٹی میں دو تین بار جا چکا ہوں اور اس سلسلے میں لگا تار مادھکاریوں سے بھی سمپرگ مدھا ہوں اب آپ سوچ لیجے ساکر جی آپ بھی دو تین بار جا چکے سمپرگ کرنے کے بعد بھی اگر یہ افتی تھی ہے تو جو بیچارہ گریب کے ساتھ مزدور پہنچتا ہوگا اس کی تو سنوائی نہیں ہوتی ہوگی ذرا سوچئے منتھن کرنے کی ضرورت آگئی ہے اب آپ لوگوں کے لیے بہت شکریہ ساکر جی جو لے کے لیے بات شیط کرنے کے لیے سالیس کی آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہمارے ساہیوگی جو لے ہوئے تھے ان کا بھی شکریہ تمام جانکاری کے لیے جو لے اچھے ساتھ